اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین آمنوا و عاملوا صالحات سیاج اہل اللہم الرحمن و غدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم حمد و صلات کے بعد دو چیزیں روحانی زندگی کے لیے موت کا سبب بن جاتی ایک جب انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے اچھا کہیں بہت زیادہ میرے لیے کلمات تحسین کہے جائیں اس وقت وہ لوگ روحانی طور پر زندہ نہیں ہوتے وہ خوابوں کی دنیا میں جیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں وہ دنیا کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں وہ اپنی یہ خوراک بنا لیتے ہیں اس کو پیٹرول بنا لیتے ہیں کہ میری تعریف کرو گے تو میں چلوں گا جتنی جتنی میری تعریف کرتے جاؤ گے مجھ سے کام لیتے جاؤ گے جب دل میں تعریف کی چاہت پیدا ہوتی ہے اس وقت انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے پھر اسے ہر وہ شخص برا لگتا ہے جو اس کے لیے اچھے جملے نہیں کہتا کبھی بھی کوئی چاہت پیدا نہ کریں اور اگر آپ نے نیک کام کر کے یہ چاہت پیدا کی کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے اچھا کہیں تو پھر شریعت اس کو ریاکار کہتی ہے اس کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کی مضمت ہوتی ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو رب کریم فرمائے گا اس کاجر اسی سے جا کے مانگو جس کو دکھانے کے لیے تم کرتے رہے ہو میرے لیے یہ تو کی نہیں اس سے لے لو جو چاہتی نا تمہاری کہ فلانا میری تعریف کرے تعریف کا ذوق ختم کریں تب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بندوں کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں کی حاجت ہی نہیں ان کی توجہ یہ ہے کہ میرا رب اور میرا رسول مجھ سے راضی آئے کے نہیں یہ جو سیاست ہے نا سیاست اس کو بھی راضی رکھنے کی اس کو بھی راضی رکھنے کی اس کو بھی سیٹ رکھنے کی اس سے باہر نکلے ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کو سیٹ رکھ سکیں تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے موں میں مٹی ڈالوں یہ میرا کس طرح کا دوست ہے تو کہ حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے فرمانے لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں جو میرے لئے زخیرہ بنے ہم کائل ہو گئے ہیں تعریف کے کوئی کام کر کے لوگ فوراں ریزلٹ مانگتے ہیں فوراں بہت سارے لوگ ہیں و نات کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا بچے کیا بات ہے تمہاری کاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہو گئی وائز واز کرنے کے فوراں بات کہتا ہے آج پھر دیکھا کہ ایسے جملے کہے تو ضائع ہو گیا کہا ایسا نہیں کریں جس بندے نے کہا میری تعریف کرو جس نے کہا اس نے تو عجر مانگ لیا تو جو عجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا وہ صداگر ہوتا ہے وہ پیار نہیں کر رہا وہ تو تجارت کر رہا ہے جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی یہ شفقت کے ساتھ کوئی بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ زخیرہ آخرت بن جاتے وہ زخیرہ آخرت بن جاتے لیکن خواہش کرنا خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں اور ویسے بھی تعریف اور خوش آمد میں فرق ہوتا ہے ہم خوش آمد پہ راضی ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بددو بنا رہا ہے لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کریں استاد جی کیا بات تو شاگرد مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے اس میں کونسی ایسی بات مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کریں اچھے لوگ غیر جانیدار لوگ جملے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں چھپ کرنے کی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہیں جو متقی زیادہ ہو بے نیاز ہو دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا آپ ذرا غور تو کریں جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کے ستائش نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں تعریف سے باہر آئیں تعریف نقصان دیتی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا صوفیام میں ایک گروہ گزرا ہے داتا علیہ جویری نے اس کا ذکر کیا اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے ہیں ان کو ایک بھرا کہے تو وہ خوش ہوتے ہیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کے آنے لگے اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے تو حضرت باعزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا کتنا میرا مقام ہے کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑھا کر دی میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی خجور اٹھائی ریڈی سے اور موں میں رکھ لی کھائی بھی نہیں رکھ لی لوگ کہنے لگے دفعہ کرو یہ بھی کوئی بلی ہے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا برا کہا میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر شیخ صادی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لئے شائر رکھے ہوئے تھے چودری سردار رئیس سیٹھ ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں چودری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تو بنا کے چلا گیا اسے کام نکال کے چلا گیا تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا گرہ میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا آخرت کی طرف تبدی تو تعریف پر غور نہ کریں تعریف کی خواہش نہ کریں لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھیں یہ ذہن ضرور بنائیں مخلص جو آپ سے مخلص ہیں مخلص لوگ اچھے لوگ شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا عیسیٰ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں کھڑا تھا یہ بخاری شریف میں حدیث ہے فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا جنازہ جو اٹھانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا اس نے غریبوں کی خدمت کی دین کی نوکری کی لوگوں سے پیار کیا ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت اس پر واجب ہو گئی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا زبان کا برا دھوکے بات فرادیا بیمان مال کھانے والا لوگوں کا لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت اس پر بھی واجب ہو گئی حضرت عمر کہتے ہیں جنازہ گزر گئے دونوں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی تو معبوب نے وہاں لفظ رشاہ یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو تم لوگ چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ اس سے مراد پریزگار لوگ اچھے لوگ انتم شہداء اللہ فی الارض تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا برا تھا نالائک تھا تکلیف دیتا تھا چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت اس پر جہنم واجب ہو گئی اپنے مخلسین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے رائے اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ مخلسین کی رائے ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو اس سے مراد ہارا آدمی کی رائے نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو حسد میں آکے بھی باتیں کرتے ہیں ان کی رائے یہاں مقصود نہیں مخلسین کی خیر والے لوگوں کی اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پر کرتے ہیں یا بغز اور کینے کی ان کی بات نہیں لیکن باقی جو خیر والے لوگ مصبت جو طبقہ ہے جو اچھی سوچ کا حامل وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کرتے ہیں ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طفان آ گیا ہماری بستی میں تیز طفان تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طفان بڑا سخت آنے والا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا گھر چلا جا اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا اس نے کہا بھائی تو شید خیال نہیں کر پا رہا طفان آنے والا ہے بڑا سخت بڑا سخت بڑا تیز طفان آنے والا ہے ہاں تیز طفان آئے گا گھر چلا جا بچ جائے گا اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا اس نے بھی یہی جملے کہے کہا گھر لوٹ جا طفان تیز ہے تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا تین لوگوں نے پیغام دیا اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا اب ان لوگ تو چلے گئے اچانک طفان تیز آیا درخت کا ایک بہت بڑا عصہ ٹوٹا موٹی لکڑی ٹوٹی اس کے سر پہ لگی بندہ انتقال کر گیا لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا اس نے تو تین دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا پھر مر کیسے گیا تو وہ درویش اٹھے وہ کہنے لگے وہ جو تین پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا وہ رب کی طرف سے ملے تھے وہ جو تین مخلصین نے اسے آکے کہا تھا نا کہ بچ جائے اس گلی سے تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی وہ بھی اسے اللہ دیکھنا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا وہ کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا تو وہ تین پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکا رہا ہے خدا سمجھا وہ گھر کیوں نہیں گیا جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تُو بچ جائے اس گلی سے تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تُو آوازِ قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے یہ تیرے والی نہیں اور تُو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے تو پھر تُو کچھ ایسی باتوں کو کچھ رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کریں بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عمر کی بیٹی ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہیں اچھے لوگوں کا خیال کرنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے پوچھ کے بتانا پتا تو چلے ان سے بات کرنا ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری امہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈھرتے ہیں کہ پتا نہیں کہاں سے بولے گا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذار مشاہد کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لئے فلان چیز لے کے آ کچھ کا پتا ہوتا ہے ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی کچھ کا پتا ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا یہ کس مزاج کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت افسا کی ڈیوٹی لگائی فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھارا ہے تو وہ بہن تھی نا انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے میرے بھائی نے کام بتایا اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے ہے تو راجلالسالح نیک ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے وہ دو نفل بھی تا جت کے نہیں پڑتا فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے حضرت افسہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے راج پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آمیان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی فرمایا وہ سویا رہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جاؤ آج کے بعد تیرے بھائی کی تحجد کبھی قضا نہیں ہوگی میں وقت پہ پڑا کروں گا اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے بھرا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے وہاں وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی بھی کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہزین آمن وعمل السالحات سیاجہ اللہم الرحمن ودہ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا تجھے تعریف کرانے کے لئے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرہ پیار ڈال دوں گا لوگ خود تجھ سے پیار کریں گا لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں خیر والے بارے وہ چیوے ہمارے لئے یہ سرمایہ آخرت ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تُو تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے تُو کفل جہنم کا بیٹا ہے تو حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ نراز ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالہ کہا گھر جا کہ حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کہا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کر آ کے دے کہا اببا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں فرمایا اسے کہو لکھ کے دے کہا جناب عجیب بات ہے فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا اسے کہنا لکھ کے دے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں آذر ہوئے کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے آپ لکھ دیں گے فرمایا میں لکھ دوں گا کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں جہنم کا تالہ اس کی کیا مراد ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کیسے لکھو اہلِ خیر کی رائے اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھے لوگ ہمارے ہمیں پتا ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے گریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہمیں پتا ہوتا ہے دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مارے دوستہ باب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں اپنے رویہوں میں تبدیلی لگ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے اس رائے کو سمال کے رکھیں صحابہ اکرام علیہ مریدوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں علی ہے تو ہم دچے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے وہ اس رائے کا پاس کرتے تھے ہم لوگ بھول گئے ہیں ہم کبھی سوچتے نہیں کہ فلا میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں عام دنیا داروں کی بات نہیں تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس گوائی کو سنبھال کے رکھیں وہ گوائی صبح قیامت کام آئے گا خیر کے جملے صبح قیامت یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن قاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گیا یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے حضرت یعنیس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھجد ہو گیا میں نے کہا حضور کیا مطلب تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گیا لوگوں کی جان چھوٹ گئی لوگوں کی جان چھوٹ گئی جان چھوٹ گئی لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے اس نے بڑے ظلم کی اس نے بڑا کچھ کیا جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے اچھے لوگوں کی رائے کیا ہیں یہ ہمیں یاد کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جناد یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری گریبی پر بی سی کا پردہ تھا کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے اوہ بھائی میری پریشانیوں پہ بھی اسی کا پردہ تھا کوئی کسی کونے سے اس لئے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں ان پہ زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نرووے گا اپنا تی اپنا بیگانہ میں نرووے گا جدو نامے دی سیا میں خارا نمے خانے ویچ جام ٹوٹ جان کی میں خانہ میں نرووے گا کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے گلیاں دا یانا تسیانا میں نرووے گا اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے تو یاد رکھیں اہلِ خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لئے سرمایہ ہونی چاہیے ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں ہاں اگر کبھی جانچ نہ ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے نیک لوگ اہلِ خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ان زوجنوں کا ضرور پاس کریں موسیقی موسیقی موسیقی